السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری ورحمت اللہ تعالی شیخ الاسلام والمسلمین عصوة السلف قدوة الخلف حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری صحیب قدس اللہ تعالی اسرارہم کی بلند ہستی کسی تعارف و توصیف کی محتاج نہیں آپ کو مرزائی فتنے کی تردید اور استحصال کی طرف خاص توجہ تھی اسی سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت کو باولپر کی سرزمین پر ایک مقدمے میں بلائیا گیا تھا آئیے سنتے ہیں یہ بھی کارگزاری جب حضرت شیخ الجامعہ صاحب کا خط شاہ صاحب کی خدمت میں دیوبند پہنچا تو حضرت ڈابیل تشریف لے جانے کا ارادہ فرما چکے تھے اور سامان سفر بن چکا تھا مگر مقدمے کی اہمیت کو ملحوظ فرما کر ڈابیل کا سفر ملتوی فرمایا اور انیس اگس انیس سو بتیس کو باولپر کی سرزمین کو اپنی تشریف آوری سے مشرف فرمایا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی اس سفر کو اپنے لیے زخیرہ آخرت سمجھتے تھے چنانچہ حسب روایت مولانا محمد انور لائل پوری جو اس سفر میں رفیق تھے باولپر پہنچنے کے بعد جمعہ آپ نے باولپر کی جامعہ مسجد میں پڑا اور نماز کے بعد ہزار ہاں ہزار مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں باوا سیر خونی کے مرض کے غلبے سے نیم جان تھا اور ساتھ ہی اپنی ملازمت کے سرسلہ میں دھابیل کے لیے پابہ رکاب کہ اچانک شیخ الجامعہ کا مکتوب مجھے ملا جس میں باولپر آ کر مقدمے میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا تھا میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زادہ آخرت تو ہے نہیں شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا ایک شاگرد مولانا عبد الحنان ہزاروی آہوں بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع سے بولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہے اس کے علاوہ کچھ اور بلند کالی مات حضرت کی تعریف و توصیف میں عرض کیے جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمانے لگے کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ ہی کر دیا حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں ان قریمات کو سن کر مجمع وقف آہوں بکا ہو گیا حضرت علامات العصر مولانا سید محمد انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی کے معمولات اور تلزے گفتگو کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ ہم شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا متعلیہ کر رہے ہیں عام آدات و عطوار رفتار میں سر سے پیر تک حضرت انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی سنت میں ڈھکے ہوتے تھے حضرت انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی سرور کیناز صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں ایسے فنا تھے کہ آپ کا چلنا میں بلکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہوتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ عمر بھر کی محنت اور کوشش سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فلائر شاہ سے سرور کیناز صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہے تو بہت بڑی سعادت ہے انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی حدیث شریف کے کسی لفظ کو بھی غلط پڑھنے سے انتہائی طور پر منقبض ہوتے تھے اور حدیث شریف کے الفاظ میں معمولی غلطی سے بھی ڈھراتے تھے کہ کہیں سرور کیناز صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بے ایسے جہنم میں نہ چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے نا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے آپ کو سرور کیناز صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتنا عدم ملحوظ تھا کہ باوجود بڑی عمر اور باوجود مرز بواسیر کے آپ روزانہ پانچ سو صفحات کا مطالعہ فرماتے اور یہ سارا مطالعہ اکڑو بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے مجال کیا کہ آپ ٹک لگا کر یا کسی اور طرح بیٹھ یا لیٹ کر مطالعہ کرتے اگرچہ نجائز نہ تھا مگر ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ پر حدیث کے عدب کا بہت بڑا غلبہ تھا تو دوستو ریاست باولپور کی ایک مسلمان خاتون نے عدالت میں دعویٰ دیر کیا تھا کہ اس کا شہر مرزیت قبول کر کے اسلام سے خارج ہو گیا اس لیے اس کا نکاح باقی نہیں رہا یہ صرف ایک خاتون کی آبرو کا معاملہ نہ تھا بلکہ اس مسئلے کا تعلق اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے تھا اور خود سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا سوال درپیش تھا اس لیے مقدمے کو بے پناہ شہرت و اہمیت حاصل ہوئی نواب آف باولپور نے مقدمہ ایک جج کے حوالے کر کے شرعی فیصلہ کرنے کا حکم صادر کیا قادیان کی پوری قوت حرکت میں آگئی اور مسلمانوں نے بھی ملک کے چوٹی کے علماء کو بیانات کے لیے مدعو کیا علامت العصر مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی کو دیوبند میں جو پہلی پیشی کی اطلاع ملی تو آپ بہت کمزور تھے اس وقت مرز بڑی شدت پر تھا اور موسم سخت گرم تھا مدرسہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ حضرت آپ اس کمزوری اور تکلیف میں سفر نہ فرمائے ہم میں سے جن کو آپ حکم دیں ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں مگر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی نہ مانے خود باول پر پہنچے جب واپس گئے تو ان علماء سے فرمایا آپ حضرات نراز نہ ہونا کہ میں نے آپ کی بات نہ مانی میں خود اس لیے گیا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاظ سے انکار نہ فرما دیں کہ جب میری عزت کا سوال تھا تو تو نے خود سفر کیوں نہیں کیا باول پر کی ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ شاید یہ بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار ہو کر دیوبن سے باول پر آیا ہوں انوشہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے عشق رسالت کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے انتہائی کمزوری اور نقاہت کے باوجود جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت اور اس کے زمن میں پیش آنے والے مسائل پر کئی دن مسلسل پانچ پانچ گھنٹے عدالت میں بیان دے کر علم و عرفان کے دریابہے اور مرزائیوں کو ہر مسالہ میں لا جواب کیا آپ کے بیانات میں مقدمے کی قایہ پلٹ دی آپ نے وفاظ سے کچھ دن پہلے خدام کو فرمایا کہ میری چار پائی اٹھا کر مدرسہ میں لے چلو وہاں پہنچ کر آپ نے سب علماء کو جمع کیا اور فرمایا بہت کمزور ہوں اٹھ نہیں سکتا ایک بات کہنے آیا ہوں جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آرزو ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے حفاظت کرے اور فتنہ مرزائیت کے مٹانے اور اس سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرے تو دوستو اب آئیں آپ کو بہاول پر کے مقدمے کی داستان بھی سناتے جائیں دوستو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو سات ستمبر انیس سو چوہتر کو غیر مسلم قرار دیا تھا لیکن اسلامی فلاحی ریاست باول پر نے تو انیس سو پینٹیس میں ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا پڑھئے مقدمہ باول پر کی مقتصر روائے دار ریاست باول پر کی عدالت نے انیس سو پینٹیس میں ہی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا تحصیل احمن پر شرقیہ ریاست باول پر میں ایک شخص مسمی عبد الرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا اس کی منکوہ غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش نے سن بلوک کو پہنچ کر چوبیس جولائی انیس سو چھبی کو فسخ نکا کا دعوی احمن پر شرقیہ کی مقامی عدالت میں دائر کر دیا جو انیس سو اکتیس تک ابتدائی مراحل تیہ کر کے پھر انیس سو بتیس میں جسٹرک جج باول پر کی عدالت میں باغرز شرعی تحقیق واپس ہوا آخرکار سات فروری انیس سو پینتیس کو فیصلہ با حق مدعیہ سادر ہو گیا باول پر ایک اسلامی ریاست تھا اس کے والی نواب جناب صادق محمد خان خامس عباسی مرحوم ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی بھاول پر کے معروف بزرگ کے عقیدت منبی تھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کے تمام خلافات کو اس مقدمے میں گہری دلچسپی تھی اس وقت جامعہ عباسیہ بھاول پر کے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹی مرحوم تھے جو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑیش رحمت اللہ تعالی کے ارادت مند تھے لیکن اس مقدمے کی پیروی اور امت محمدیہ کی طرف سے نمائندگی کے لیے سب کی نگاہ انتخاب دیوبن کے فرزند شیخ الاسلام حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی پر پڑی مولانا غلام محمد صاحب کی دعوت پر اپنے تمام ترپر و گرام منسوخ کر کے مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی بھاول پر تشریف لائے تو فرمایا کہ جب یہاں سے بھلاوا آیا تو میں ڈھابیل کے لیے بار رقاب تھا مگر میں یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ ہمارا نام عمال تو سیاہ ہے شاید یہی مغفرت کا سبب بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانب دار بن کر بھاول پر چلا آیا ہوں اگر ہم ختم نبوت کے حفاظت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتہ بھی ہم سے اچھا ہے ان کے تشریف لانے سے پورے ہندوستان کی توجہ اس مقدمے کی طرف مبزول ہو گئی بھاول پر میں علم کی موسم بہار شروع ہو گئی اس سے مرزائیت کو بڑی پریشانی لائق ہوئی انہوں نے بھی ان حضرات علماء کی اہنی گریفت اور احتسابی شکنجے سے بچنے کے لیے ہزاروں جتن کیے مولانا غلام محمد گھوٹی مولانا محمد حسین قل تاروی مولانا مفتی محمد شفی مفتی آزم پاکستان مولانا مرتزہ حسن چان پوری مولانا نجم الدین مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری اور مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمہم اللہ تعالی وَشَكَرَ اللَّهُ سَعِيَهُمْ ان حضرات کے ایمان افروز اور کفر شکن بیانات ہوئے مرزائیت بخلا اٹھی ان دنوں مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی پر اللہ رب العزت کے جلال اور حضور سرورِ کیناز صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا خاص پر تو تھا دوستو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جائیں کہ سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی خود ایک سید خاندان سے تھے اور ان کو آپ علیہ السلام کے ساتھ والحانہ عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت تھی اسی لئے اتنی بیماری کے باوجود بھی جب شیخ الجامعہ کا انہیں خط ملا تو یہ دیوبن سے دوڑتے چلے آئے اور پھر انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور الحمدللہ اس مقدمے کو انہوں نے جیتا تو یہ ہے انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی آئیں اور آگے سنتے ہیں اس مقدمے کی مکمل کہانی وہ جلال و جمال کا حسین امتزاج تھے جمال میں آ کر قرآن و سنت کے دلائل دیتے تو عدالت کے در و دیوار جھوم اٹھتے اور جلال میں آ کر مرزید کو للکارتے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تاری ہو جاتا مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری نے اس مقدمے میں مختار مدعیہ کے طور پر کام کیا ایک دن عدالت میں مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی نے جلال الدین شمس مرزید کو للکار کر فرمایا کہ اگر چاہو تو میں عدالت میں یہیں کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے مرزید کام پوٹھے مسلمانوں کے چہروں پر بشاشت چھا گئی اور اہل دل نے گواہی دھی کہ عدالت میں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی نہیں بلکہ حضور سروے قینات صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے علماء کرام کے بیانات مکمل ہوئے نواب صحب مرحوم پر گورنمنٹ برطانیہ کا دباؤ بڑا اس سلسلے میں مجہد ملت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی راقم الحروف سے بیان کیا کہ خزر حیات توانہ کے والد نواب سر عمر حیات توانہ لندن گئے ہوئے تھے نواب آف باول پر مرحوم بھی گرمیاں اکثر لندن میں ہی گزارا کرتے تھے نواب مرحوم سر عمر حیات توانہ لندن میں ملے اور مشورہ طلب کیا کہ انگریز گورنمنٹ کا مجھ پر دباؤ ہے کہ ریاست باول پر سے اس مقدمے کو ختم کرا دیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ مرزیت کو پھیلانے میں انگریز کا بہت بڑا ہاتھ ہے خاص طور پر برطانیہ کا جہاد کو روکنے کے لیے برطانیہ اور انگریز نے مل کر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی طرح اس مقدمے کو خارج کر کے خادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے سے بچایا جائے اس لیے انہوں نے نواب صاحب پر بہت زور ڈالا لیکن ہونا تو وہی تھا جو اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا اور وہ یہی فیصلہ تھا کہ مرزیت کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے آئیے اور آگے یہ کہانی سنتے ہیں سر عمر حیات توانہ نے کہا کہ ہم انگریز کے وفادار ضرور ہیں مگر اپنا دین ایمان اور عشق رسالت معاب کا تو ان سے سودا نہیں کیا جا سکتا آپ ڈٹ جائیں اور ان سے کہیں کہ عدالت جو چاہے فیصلہ کرے میں حق و انصاف کے سلسلے میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا چنانچہ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی نجات کے لیے اتنی بات کافی ہے جناب محمد اکبر جج مرحوم کو ترغیب و تحریص کے دام ترویز میں پھنسانے کی مرزائیوں نے کوشش کی لیکن ان کی تمام تدابیر غلط ثابت ہوئی مولانا سید محمد انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی اس فیصلے کے لیے اتنے بیتاب تھے کہ بیانات کی تکمیل کے بعد جب بھاول پر سے جانے لگے تو مولانا محمد صادق مرحوم سے فرمایا کہ اگر زندہ رہا تو فیصلہ خود سن لوں گا اور اگر فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر آ کر یہ فیصلہ سنا دیا جائے اللہ اکبر تو دوستو یہ تھے علماء دیوبن جنہوں نے آخری دم تک دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ نے آپ کو اس کے لیے کھپا دیا آپ نے دیکھا حضرت انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ فیصلہ خود سن لوں گا اور اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر یہ فیصلہ سنا دینا اللہ تعالی ایسا عشق رسول ہمیں بھی عطا فرمائے چنانچہ مولانا محمد صادق نے آپ کی وسیعت کو پورا کیا آپ نے آخری ایام عدالالت میں دارالوم دیوبند کے اساتیزہ اور طلبہ اور دیگر بہت سے علماء کے مجمع میں تقریر فرمائی تھی جس میں نہایت ددمندی اور دلسوزی سے فرمایا تھا وہ تمام حضرات جن کو مجھ سے بلا واسطہ یا بلواسطہ تلمس کا تعلق ہے اور جن پر میرا حق ہے کہ میں ان کو خصوصی وسیعت اور تاقید کرتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے حفاظت و پاسبانی اور فتنہ اقاد دنیت کے قلعہ کمہ کو اپنی خصوصی کام بنائیں اور جو لوگ یہ چاہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں ان کو لازم ہے کہ ختم نبوت کی پاسبانی کا کام کریں یہ مقدمہ حق و باطل کا عظیم آرکہ تھا جب سات فروری انیس سو پینٹیس کو فیصلہ سادر ہوا تو مرزائیت کے صحیح خد و خال آشکار ہو گئے بلا شبہ پوری امت جناہ محمد اکبر خان جج سے مرحوم کی مرحون منت ہے کہ انہوں نے کمال عدل و انصاف محنت و عرق رازی سے ایسا فیصلہ لکھا کہ اس کا ایک ایک حرف قادانیت کے تابوت میں کیل ثابت ہوا الحمدللہ علیہ ذات اللہ تعالی ان جج صاحب کی قبر پر رحمت فرمائیں اور انہیں اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قادیانیت پر کیل ثابت رہے گا قادیانیوں نے اپنے نام نہاد خلیفہ مرزا بشیر کی سربراہی میں سرزفر اللہ مرتد سمیت جمع ہو کر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی سوچ بچار کی لیکن آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ فیصلہ اتنی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر سادر ہوا کہ اپیل بھی ہمارے خلاف جائے گی اللہ رب العزت کی قدرت پر قربان جائیں کفر ہار گیا اسلام جیت گیا ایک دفعہ پھر جا الحق وزہق الباطل کی عملی تفسیر اس فیصلے کی شکل میں امت کے سامنے آگئی اور مرزئی فبہیت اللہ دی کفر کا مصداق ہو گئے اس طریق ساز فیصلے نے چار دان عالم میں تحلقہ مچا دیا مرزئیوں کی ساکھ روز بروز گرنا شروع ہو گئے تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی یہ تھے حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی جن کی زنگی کے خوشنما پہلو آپ لوگوں کی نظر کیے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک شیر کومیٹ لازمی کریں دوستوں ہمارے اس چینل پر الحمدللہ روز مرنا کے اعتبار سے ایمان افروز واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات تابعین کے اولیاء کرام کے اور علماء کرام کے ان کی زنگیاں اور اسی طرح سبق اموز اور ایمان افروز واقعات اپلوڈ ہوتے ہیں اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ لازمی جڑیے گا اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرئے گا تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خائی